سپیس کے بارے ہم بات کرتے ہیں اور دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سورب گپتہ، ڈکسن ٹیکنالوجیز کے سی ایف او اور ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں مسٹر رائے بھی جڑیں گے لاوا موبائلز کی مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں الیکٹرونک مینفیکچرنگ کی دیش میں پرٹیکلرلی ہینڈ فونز یا سمارٹ فونز کی یہ دیکھئے رائے ساتھ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور سورب گپتہ بھی ہیں چلی سورب سے باتشیت کو شروعات کرتے ہیں سورب پہلی بات تو یہ بتائیں کہ میں بہت زیادہ کوارٹر آن کوارٹر بات نہیں کرنا چاہتا آج میں آپ سے بگ پچیر ویو لینا چاہتا ہوں لاس دو تین سال میں جب بہت بڑا حصہ اپنے راجسوں کا فورن کرنسی پر خرچ کرتے تھے کیونکہ بلک آف الیکٹرونکس انکلوڈنگ موبائلز ہم باہر سے ایمپورٹ کرتے تھے اور کچھ اور پیئرز بہت بڑی ماترہ میں خود منفیکشننگ کرنے لگے ہیں یہاں دیش میں انفیکٹ ہم باہر ودیش میں ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں یہ ٹرنڈ کیسا چل رہا ہے یہ سٹرکچرل ٹرنڈ ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ بیچ میں تھوڑی بہت ریپورٹ آئی تھی کہ ایکسپورٹ ڈھیلا ہو گیا بڑا ٹرنڈ ابھی برقرار ہے اور یہ کتنا وضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سٹرکچرل ٹرنڈ بلکل موجود ہے بلکل برقرار ہے اس میں آپ دیکھیں انڈیا ایک نیٹ ایمپورٹر ہوتا تھا موبائلز کا کچھ ساروں پہلے تک اب انڈیا ایکسپورٹ کرنا شروع کر رہا ہے چائنہ پلس ون کی جو سٹرٹیجی ہے گلوبل کمپنیز کی گلوبل کمپنیز ڈیفنیٹلی دیکھ رہی ہیں کنٹریز کو بیونڈ چائنہ کے دو آج کے دن چائنہ بہت ڈیپلی امیڈیڈ ہے گلوبل سپرائی چینز میں بٹ دیفنیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی انکوائریز ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں اور اوورال ہمارے کمپنیٹرز کے پاس بھی آ رہی ہیں انڈیا دیفنیٹلی ایک اور جوڑ ہے مینفیکشنگ ڈیفنیٹلی جو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی ڈیمیسٹک مارکٹ کو سرپ کرے گا اور کلیرلی وہ انکوائریز آ رہی ہیں اگر ہمارے کیس میں بھی دیکھئے تو ہمارا جو انکر کسٹمر ہے اس نے بھی اپنی پروڈکشن جو ہمارے نیبری کنٹری ہے اس سے ہمیں شیفٹ کری ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ دیرے دیرے اور پروڈکشن شیفٹ کرتا رہے گا اپنی گلوبل ریکوائرمنٹس کے لیے سو کلیرلی یہ تینڈ دکھ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آگے جانے پہ یہ تو فائنل مینفیکشنگ ہوگی انڈیا میں تھوڑا دیپنیگ آر مینفیکشنگ ہوگی کامپورڈ ایکو سسٹم کریٹ ہوگا اور آگے جا کے ایک ڈیزائن لیڈ مینفیکشن بھی انڈیا میں ہوگی کیونکہ یہ سب سپیس انڈیا گراب کرے گا اور تھوڑی تھوڑی یہ سپیس ہمارا نیبری کنٹری ویکیٹ کرے گا بلکل انفیکٹ ہریوم رائی بھی امرتا جنرے لعا موبائلز کے فاؤنڈر اور رائی صاحب کا ماننا ہے کہ اگلے دس سال میں سائز ادھو اپرچنیٹی اتنی بڑی ہے کہ لگ بھگ پچاس پرسنٹ پوری دنیا کی موبائل مینفیکشنگ کی بھارت میں آ سکتی رائی صاحب گڈ وارننگ آپ کو بھی آپ بتائیں آپ کی thought process کیا ہے اتنا بلا statement دینے کے پیچھے ہم جو ابھی کر رہے ہیں وہ tip of the iceberg ہے مطلب شروعات بھر ہے جو اپرچنیٹی ہے وہ بہت بڑی ہے جیسے ہم قریب ماتر سولہ بلین ڈالر کا ہم نے ٹوٹل الیکٹرونکس کے ایکسپورٹ کیا ہے اور اس دولہ بلین سے ہم ایک سو اسی بلین ڈالر کا ایکسپورٹ چار سالوں کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ مطلب لیگ پہ ہم جا رہے ہیں ایک آدھ ماہ کا یا ایک آدھ منتھ کا کھوٹا سا بلپ اوپر نیچے ہوتا ہے ایک ماہ دو ماہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے تو نارمل بزنس میں یہ چیزیں چلتی جاتی ہیں سیزنل ایمپیکٹ ہوتے ہیں ہم بہت ڈیفرنٹ درشاں میں جا رہے ہیں اس وقت ورلڈ کی ہم اگلے دس ورشوں میں پچاس پرسنٹ گلوبل میریفیکٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ ایک آدھ ماہ پہ چھوٹا اوپر نیچے بزنس مجھے لگتا ہے اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو رائے صاحب اپنا ویو پوائنٹ یہاں پہ بتاتے ہوئے سورب ایک اور پوائنٹ اور ہے اب فائیو جی بھی آ رہا ہے بھارت میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ اس کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور اب لوگوں کو وہ بھی ملنے لگے گا تو ایک نئی کرانتی ہم اور ٹیلی فونز میں یعنی کی موبائلز میں دیکھیں گے ہم جو فائیو جی آنے کے بعد ہوگی کیونکہ ٹائر ٹو و ٹائر ٹری سیٹیز میں ابھی بھی 4G والا ہی چل رہا ہے کنسپٹ حالانکہ وہاں پہ پینیٹریٹ کرنے میں بھی سمجھ لگے گا لیکن ایک کرانتی ابھی بھی ڈیو ہے فائیو جی کے ساتھ بلکل بلکل ٹیک کہہ رہے ہیں فائیو جی بہت بڑی اپورچنیٹی ہے کنٹی کے لیے موبائل مینور ویکچرز کے لیے ہمارے لے اور دیفنیٹلی ہمارے کسٹمرز ہمیں آڈری اس میں انویسمنٹس کر آ رہے ہیں اور ہمارا انفرسٹرکچر 5G کے لیے جو کی گلوگل نیبل کا انفرسٹرکچر ہے سو ہم بلکل absolutely get up ہے اور دو بڑی اپورچنیٹی لگتی ہے ایک ہے 5G phones کی ویسے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو فیچر فونس کی مارکٹ ہے انڈیا میں وہ اور مائیگریٹ ہوگی سمارٹ فونس میں بھی سمارٹ فونس کے prices بھی کم ہوگئے تو سمارٹ فونس کا مائیگریشن کافی ہوگا فیچر فونس سے تو یہ دو بڑی اپورچنیٹی ہے جسے سمارٹ فونس کی sales انڈیا میں کافی بڑی رہیں گی اور انڈیا دیفنیٹلی ایک hub create ہوگا جو کی انڈیا مارکٹ کو سرپ نہیں کرے گا بڑکے گلوگل مارکٹ کو سرپ کرے گا اگر آپ دیکھیں جو بڑے پلیئرز ہیں ایپل وہ آرڈی بات کر رہے ہیں کہ 25 سے 30% ان کا گلوگل سورسنگ انڈیا سے ہوگا اگلے 3-4 سال میں اور ایسی جو موبائل مینفیکشنر سامسنگ ان کی کافی dedicated investments ہیں انڈیا میں اور ایسی other brands بھی کافی seriously انڈیا مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے انڈیا بہت بڑی مارکٹ بنے گا موبائل فونس کے لئے یہ سارے facts ایک کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو correlate کر بھی رہے ہیں اور اب morning آپ نے جس طرح کی revenue guidance بھی دی تھی numbers کے بعد 15,000 کروڑ کی اور تھوڑا سا آپ کے EBITDA margins پر بھی بات کرتے ہیں آپ نے جو revision دیا وہ لگبک 3.8% to 4% کے price band میں EBITDA margin دیا ہے یہ attainable ہے یا یہاں پر بھی کوئی further revision آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہم confident ہم confident ہے کہ یہ number achievable ہے ابھی ہمیں کافی customer acquisitions بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر verticals پہ ہم کافی design and manufacturing کر رہے ہیں ہم کافی backward integration میں deepen کر رہے ہیں ہم دی لیول of manufacturing کو تو ہمیں لگتا ہے یہ levels جو میں ہم نے آپ کو last time guide کیے تھے یہ levels maintainable ہیں اور sustainable ہیں ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ آج سورب سمیہ دینے کے لئے Mr. Rai آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سمیہ دینے کے لئے یہ valuable inputs آپ دونوں کی طرف سے آنے کے لئے تو کتنا بڑا opportunity size ہے Indian makers کے لئے اس پوری خاص conversation سے یہی ہم table پر اپنے viewers کے لئے لے کر آنا چاہتے ہیں لیکن ایک اور خاص